ہلو ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ ٹوڈے آئی وی ڈیسکس اپجیکٹیو اینڈ ٹوز آف فسکل پولیسیز تو پہلے دیکھتے ہیں فسکل پولیسیز کیا ہے فسکل پولیسیز ہی ہے جس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے نا کسی بھی دیشن کی وہ اکنامی کو اثر انداز کرنے کے لیے اپنے سپنڈنگ لے وال اور ٹیکس ریٹ کو اڈجیسٹ کرتی ہے جس کے ذریعے جو سینٹرل بینک ہے نیشن کی منی سپلائی کو متاثر کرتا ہے اب آتے ہیں ابجیکٹیو کی طرف فسکل پولیسیز کے بارے پہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ڈیسکس کیا تھا دیفینیشنز کو تو فرسٹ پہ جو ہمارے پاس ابجیکٹیو ہے پڑا وہ ہے فول ایمپلائیمنٹ گورنمنٹ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو ورک پروائیڈ کرنا ہوتا ہے حکومت کو نہ صرف زیادہ ٹیکسر بینیفیٹہ حاصل کرنا ہوتا ہے بلکہ سماجی تحفظ پر کم مخرجہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے ایک توسی پولیسی بنیادی ڈانچے میں سرمایہ کاری کرنے پر گور کر سکتی ہے جس سے برائے راست روزگار پیدا ہوگا متبادل طور پر یہ سارفین کو ان کی خریداریوں سے انڈریکٹ طور پر روزگار کی حوصلہ فضائی کرنے کے لیے زیادہ رقم دینے کے لیے ٹیکسوں کو کم کر سکتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے ایکنامکس گروت جیسے جیسے ایکنامیس گروت کرتی ہے مجموع طور پر اس کے جو سیٹیزن ہیں زیادہ خوشحال ہوتے ہیں تو یہ ایک اہم مقصد ہے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس کو بھی مطات رہنا چاہیے ایک جا رہانت اسی مالیاتی پولیسی لانگ ران میں فسکل پولیسی لانگ ران میں نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تھرڈ پہ ہے کنٹرول ڈیپٹ ڈی بی سے بجٹ کو رن کرنا ضروری نہیں کہ وہ بیڈ ہو ہاؤویور ٹائم کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ڈیپٹ پیدا کرتا ہے اگر معاشی نمو اور ٹیکس وصولیوں اس لائن میں اضافہ نہیں کرتی تو ایک قوم تو کرزوں کے غیر مستحق سطح کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فسکل پولیسی کا مقصد سکت کاروائی کرنے سے پہلے اس پر کابو پانا ہوتا ہے فورتھ وان اس کنٹرول انفلیشن جب کوئی اکنومی مضبوطی سے ترقی کر رہی ہوتی ہے تو اسے انفلیشن کی بلان سطح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ عام طور پر ٹو پرسنٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے اوپر کی کوئی بھی جی تشویش کا باعث ہے خاص طور پر اگر یہ مسلسل اوپر ہو اگرچہ افرات انفلیشن ایک مالیاتی جہان ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو رکنے کے لیے کیا اقدمات کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی اگر رقم کی فراہمی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے تو بہت کم مالیاتی پولیسی جو فسکل پولیسی ہے کچھ کر سکتی ہے اس کے باوجود جو گورنمنٹ سینٹکسوں میں اضافہ کرنے کر کے جو انکم آئے اور اس کی وجہ سے جو کنزمشن ہے اس کو کام کرنے کی کوششیں کرتی ہیں تو فیپت پہ ہے ری ڈسٹریبیوشن ری ڈسٹریبیوشن میں جو گورنمنٹ سے اپڑا اس کے ایک مقصد ہے دولت کو ریچ پیپل سے لے کر جو پور پیپل ہیں ان تک پہنچانا ہوتا ہے جو پیپل ہیں گورنمنٹ سے زیادہ زیادہ ٹیکس لگاتی ہے ٹیکس وصولیوں کا باعث بند سکتا ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ٹیکس سے ویزار اور ٹیکس آوائیڈنس کے ذریعے وہ بچ بھی سکتے ہیں یا وہ حقیقت میں کنٹری چھوڑ سکتے ہیں گرچہ چھوٹے بڑے ہوئے اضافے کا مقتصر مدت میں شورٹ رن میں اتنا اہم اثر نہیں ہو سکتا اور لازٹ پہ ہے پولیٹیکل فسکل پولیسی لہوحالہ ایک پولیٹیکل آلہ بن چکی ہے جسے بہت سے مجودہ گورنمنٹ جو ہیں دوبارہ منتخب ڈھیل اور زیادہ اخراجات اکثر کچھ فلوٹنگ ووٹرز کو جیت سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے فسکل پولیسی کے ٹول کی جو فسکل پولیسی کے مین ٹول ہیں دو ہیں گورنمنٹ سپنڈنگ اینڈ ٹیکس پر بات کرتے ہیں گورنمنٹ سپنڈنگ کی گورنمنٹ سپنڈنگ انکلوڈز دا پرچیر آف گوڈز اینڈ سروائسی جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں پڑے گوڈز اینڈ سروائسی کی خریداری شامل ہے مثال کے طور پر گورنمنٹ سکم لازمین کے لئے نئے گاڑیوں کے انتظام کرنا اور نیشنل ڈیفنس کے لئے میزائل خرید گورنمنٹ سپنڈنگ is فسکل پولیسی ٹول بکاز it has the power to rise اور گورنمنٹ سپنڈنگ فسکل پولیسی کا ٹول ہے کیونکہ اس کی جو حقیقی جی ڈی پی ہے اس کو بڑھانے یا کام کر دیں کی جو پاور ہے پڑے وہ یہ ہے گورنمنٹ کے اخراجات کو اڈجیسٹ کر کے حکومت اقتصادی پاور کو متاثر کر سکتی ہے گورنمنٹ کین ایفلینس اکنامک آٹپوٹ اب بات کرتے ہیں ٹیکس کے بارے میں جو گورنمنٹ ہے جب ٹیکس وں میں تبدیلی ہی کرتی ہے تو ان کی جو آز سارف ہیں کنسیومر ان کی جو آمدنی ہے نا ڈی بی اس میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے لہذا ٹیکس وں کو اڈجیسٹ کر گورنمنٹ کے اقتصادی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے ٹیکس کو کئی طریقوں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ٹیکس ریٹ کو ممولی سے بڑھا یا یا کم کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پہ مکمل طور پر فنش کیا جا سکتا ہے یا ٹیکس کو کم نین جو ہیں پڑے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیسن تھانک یو